سب سے پہلے موقع ملا ہے مدھون اور کرک آپ کو اپنے آج کے دن کو سمجھنے کا اسے بہتر ڈھنگ سے پلان کرنے کا ہو جائے تیار جوتش گروہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کریں کیا بالکل نہ کریں مدھون راشی والوں کو اپنی پڑھائی لکھائی میں من لگانا ہوگا تب ہی جا کے آپ اپنے بھوشے کو بنا پائیں گے دھیرے دھیرے سمیں ایسا بنتا چلا جا رہا ہے جس میں آپ کو اپنی پراتمیتاؤں کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی پر اس کے لئے بھی آپ کو اپنے من میں مٹھائی ہوئی کسی بھی طرح کی گھبرہات کو دور تو کرنا ہی پڑے گا تب ہی جا کے بات بنے گی کیا کرنا چاہیے سمجھے لوگوں سے تالمیل بھی بڑھائیں اور اپنی کوششوں کو بھی پختا کرتے چلے جائیں ایسا کرتے ہوئے آپ کی سوج بوجھ اور آپ کی ویبھارکتہ بڑھتی چلی جائے گی اور اسی سوج بوجھ سے پھر آپ اپنے کام سے جڑ پائیں گے اور بڑی سفلتہ پرابت کر پائیں گے کیا نہ کریں اس سمجھے اپنے من میں کوئی ایسا اسنتوش نہ بٹھائیں جس میں آپ کو کچھ بھی اچھا نہ لگے خاص کر اپنی آرثک ستیتی کو لے کے اگر من میں کسی بھی طرح کا اسنتوش ہے تو اسے بھی دور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ہی آپ اپنے نقصان سے بچ پائیں گے رکاوٹوں کا اثر کئی طرح سے اور کئی روپ سے پڑھ سکتا ہے روز مرہ کی رکاوٹوں سے کام کاج پہ بھی اثر پڑھ سکتا ہے اور آپ کی آرثک ستیتی کو لے کے بھی من میں اُتھل پُتھل بڑھ سکتی ہے پر اس سمجھے کی رکاوٹیں یہ ہیں کہ آپ رشتوں کو سنبھال نہیں پا رہے اور کوئی پیار کا رشتہ بھی آپ کے اسنتوش کا قارن بنا ہوا ہے کرک راشی والے گھر پریوار میں اپنوں سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں اور آپ اپنوں پہ اس ناراضگی کو ظاہر بھی کرتے چلے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی بھی ہو جسے دور کر دینے کی ضرورت ہے اور غلط فہمیاں انسان کو بھٹکا دیتی ہیں پریشانیوں کو بڑھا دیتی ہیں اور اس بات کو سمجھیں گے تو حالات کو سنبھالنا بھی آسان ہوتا چلا جائے کیا کرنا چاہئے سمجھے کسی بھی طرح کے تقرار سے بچنا ہوگا اگر لوگوں کی ناراضگیاں ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو اپنی غلطیوں کی اور بھی دیکھنے کی ضرورت پڑے گی ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بات کسی کو بوری لگ رہی ہو اس لئے دوریاں بن گئی ہو کارن کوئی بھی کیوں نہ ہو حالات کو سنبھالنے کی کوشش تو کرنی ہی پڑے گی کیا نہ کریں اس سمجھے میں کام اور کاروبار کے پرتی اپنے مند میں کسی بھی طرح کی چنتہ نہ لگائیں اگر لگن بنی رہے تو چنتہیں اپنے آپ دور ہو جاتی اور محنت بھی اوبر کراتی اس سمجھے یہ سب کچھ کرنا مشکل ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو اپنے اندر بہت سارے پریورتن لانے ہوں گے رشتوں کو سنبھالے رکھیں کیونکہ اسی سے آپ کا بھاگے جگے گا اور اسی سے آپ کے حالات کو سنبھالنے میں مدد بھی ملے گی خود کا بھروسہ بھی بنائے رکھنے کے لئے آپ کو لوگوں سے تالمیل تو بڑھانا ہی پڑے گا تب ہی جا کے آپ زندگی کی خوشیوں کو بنا پائیں گے ابحاص ہو جائے تو ان کمیوں کو سنبھالنا بھی آسان ہو جاتا کیا کرنا چاہیے اس سمجھے آپ کے اندر محنت کرنے کی اچھا بھی ہے اور شمتہ بھی ہے اگر آپ اسے بنائے رکھیں گے تو زندگی کی بہت ساری مشکلوں کو سنبھالنا بھی آسان ہو جائے گا محنت بڑھے گی تو محنت کی دشاہ بھی صحیح ہوتی چلی جائے گی جو اس سمجھے کی سب سے بڑی ضرورت ہے کیا نہ کریں اس سمجھے لوگوں کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں کیونکہ اس سے آپ کا ہی نقصان ہوگا اگر لوگ آپ کے خلاف ہوتے چلے جائیں گے تو زندگی مشکل ہوتی چلی جائے گی اس لئے ایسا کچھ نہ کریں جو لوگوں کی ناراضگیوں کو بڑھائے اور لوگوں کو آپ سے دور کرتا چلا جائے تقدیر نے اپنا پورا یوگدان دیا ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ پا سکتے ہیں اسی بھروسے کے ساتھ آپ کو اپنے قدم آگے بڑھانے ہیں تاکہ تقدیر آپ کا پورا ساتھ نبھاتی چلی جائے رشچک راشی والوں کا مند پریشان ہے کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نقصان بھرا سمجھ نقصان کے کئی طرح کے کارن ہوتے ہیں اگر واقعی میں نقصان ہو رہا ہو تو چنتہ کی بات ہے پر اس سمجھ آپ کی صرف چنتہیں ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ویسا نقصان ہو ہی جائے اس لئے دونوں باتوں میں بڑا انتر ہوتا ہے چنتہوں کو دور کر دیں گے تو حالات کو بھی بہتر طریقے سے سنبھال پائیں گے کیا کرنا چاہیے سمجھیں بات چیت کر لیں اور لوگوں سے اچھی صلاح لے لیں اسی سے بہت ساری مشکلوں کو سنبھالنا بھی آسان ہو جائے گا آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ کام سے لگاتار لاب بنا ہوا ہے اور لوگوں کا صحیح بھی ملا ہوا ہے تو بہت ساری اچھی باتیں ہیں جنہیں بنائے رکھنے سے فائدہ ہو سکتا کیا نہ کریں سمجھ میں صحت کو لے کے کسی بھی طرح کی لاپروہی نہ بڑھتے ہیں ان اشاروں کو سمجھیں جو صحت کو لے کے آپ کے لئے بنتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جاگ رکتا بہت ضروری ہے اس کا دوسرا پہلو بھی ہے صحت کو لے کے ویرتھ میں ایسی چنتائیں بھی نہ لگائیں جن کا کوئی مطلب نہیں پیسے کی ستیتی سنبھلی ہوئی ہے اور روز مرہ کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں یہاں تک کہ آپ بچت کی دشاہ میں بھی پورا پریاس کر رہے ہیں اسی چیز کے چلتے آپ کو اپنے کام اور کاروبار کی ستھرتہ بھی بنائے رکھنی ہوگی تاکہ آپ کی آرثی ستیتی لگاتار بنی رہے ہیں